السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست آج کی ویڈیو یہ ہینڈ فری کے بارے میں ہے کہ اس کا جو سپیکر ہوتا ہے خراب اس کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہینڈ فری جو میرے پاس ہے اس میں اس کے جو رائٹ سائیڈ ہے وہ ورکن کر رہی ہے لیکن جو لیفٹ سائیڈ کا سپیکر ہے وہ اس میں سے آواز نہیں آ رہی تو پہلے بھی آپ دوستوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ٹربل شوٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ادھر سپیکر سے ہی شروع کیا تھا ہم نے اور پھر دوسرا آپشن ہوتا ہے جہاں پہ اس کا یہ والیم کا اور مائک کا وہ بٹن لگا ہوتا ہے اور وہاں سے بھی اگر کنیکشن اس کے صحیح ہوتا ہے تو پھر لاسٹ پہ جو پن جیک ہوتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے اوپر یہ لیفٹ سائیڈ کا مارک کیا ہوئے تو اس میں یہ بھی میں آپ کو دکھا تھا انکھول کے اس کا جو یہ سپیکر ہے اس سائیڈ کا یہ کام نہیں کر رہا اور اس میں یہ جو سپیکر کے اندر کوائل ہوتی ہے وہ جو ہے اس کی بلکل یہ سیپریٹ ہو گیا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ورکنگ نہیں کر رہا تو اس کو چین کریں گے تو آپ دیکھیں گے ویڈیو پورا کہ کیسے اس کو ہم جو دوسرے ہمارے پاس خراب انٹ فری ہوتے ہیں ان کے جو سپیکر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کیسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور وہ لگا کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا یہ جو میگنٹ سائیڈ ہے وہ علیدہ ہو گئی ہے اور جو کوائل اور وہ دوسرا پیپر ٹائپ ہوتی ہے وہ علیدہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس میں سے آواز نہیں آ رہی تو ابھی یہ کنیکشن دیکھیں تو بالکل صحیح لگی ہوئی ہے اس میں کنیکشن کا ایشو نہیں تھا لیکن صرف وہ یہ کوائل علیدہ ہونے کی وجہ سے اس میں ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں آ رہی اور اس کا یہ سپیکر جو فارٹی ہو گیا تو اس کو چین کر کے دیکھیں گے میرے پاس یہ خراب جو اینڈ فری پہلے کچھ تھے تو ان کے یہ سپیکر نکال کے میں نے رکھ دیئے تھے تو یہ سپیکر جو ہیں یہ زیادہ تار ٹھیک ہوتے ہیں اس میں ورک کر رہے ہوتے ہیں بہت کام ہی اینڈ فری ہوتے ہیں جن میں یہ سپیکر پہ ایشو ہو جائے تو ابھی یہ دیکھیں گے اس کے اندر کون سا ایڈجسٹ ہوتا ہے تو اس والے کو پہلے لگا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ کنیکشن کے لیے اس کے پوائنٹ وغیرہ یہ ہے وہ بنے ہوئی ہے اور باقی یہ بلکل صحیح کنڈیشن میں ہے تو یہ جو اس کا کور ہے اس میں پہلے چیک کرتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں وہ فکس نہیں ہو رہا تو ان میں سے کوئی اور لگا کے دیکھیں انتہیں تو وہ بھی تقریباً سائز کا جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے اس میں یہاں پہ فکس نہیں ہو رہا یہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ پرابر جب اس کے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ایزیلی کی آئیڈیا ہو جائے گا کہ سائز میں جو ہے یہ تھوڑا سا بڑھا ہے اس سے تو نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی اور بھی کافی ہلفل ویڈیوز آویلیبل ہیں چینل پہ تو ابھی اس کو یہاں سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اور دوسرے والا جو سپیکر ہے وہ یہاں پہ اس کے کنیکشن کر کے پھر ایڈیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ پہ تو اس میں ایڈیسٹمنٹ جو ہے اس کی میں نے اس طرح کی ہے کہ یہ جو اس کا اوپر والا کور تھا اس کے اندر جو لاک بنا ہوتا ہے وہ اس کو میں نے ریموو کر دیا یہاں سے تو وہ ریموو کرنے سے اس کی یہ سپیس تھی وہ ختم ہوگی جیسے ابھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ یہاں پہ کافی سپیس آ رہی ہے یہ بلکل برابر نہیں ہو رہے اور اس کے اندر یہ فکس نہیں ہو رہا تو اوپر والا جو کور تھا اس میں سے جو اس کے لاک بنے ہوتے ہیں وہ میں نے ختم کر دی اس میں اور پھر اس کے اندر یہ الکی الکی روی لگا کے پھر الفی کے ساتھ اس کو ایڈیسٹ کی ہے تو ابھی آپ دیکھیں گا پہلے اس کے یہ کنیکشن ہو جائیں تو یہ کنیکشن کرنے کے بعد اس کو ایک دور چیک کیا میں نے اس میں آواز جائے وہ آنا شروع ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں صرف ایشو ہو گئی سپیکر کا تھا تو یہ دیکھیں ابھی یہ ویڈیو میں نے کٹ کر دی بھی میں وہ والا جو صحیح والا تھا اور اس میں ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ اس کی اوپر جو الفی اور اس کی وہ سیٹنگ ہے تو اس کور کے نیچے روی لگا کے پھر اس کے بعد اوپر سے الفی میں نے جب لگائی ہے تو وہ بلکل فکس ہو گیا ہے پھر اوپر سے جو ایکسٹر روی وغیرہ تھی اس کو بھی ریموو کر دیا تو اس طرح آپ یہ بہت ایزیلی اپنا انڈ فری جو اس کی جو ایک سائٹ کام نہیں کر رہی ہوتی تو اس کو فکس کر سکتے ہیں کسی دوسرے پرانے انڈ فری کا سپیکر اس کے اندر ایڈجسٹ کر کے تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کر دیں اوکے جیس تینک یو